یہ شاہی کرا رہور کے انٹرنس پہ ایک کچھ تعرف لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا جگہ ہیں اور ساتھ یہ نقشہ دیا ہوا ہے چلیں جا کر دیکھتے ہیں یہ اور یہ ضروری ہدایات یہاں پر لکھی ہوئی ہیں پوڑا مت پھینکیں دیواروں پر مت لکھیں نعرے مت لگائیں بہرحال یہ ہے صورتحال لیڈیز کا الگ سے ہے ایجنٹس کا الگ سے ہے یہ شاہی کرا لہور کا انٹری ٹکٹ ریٹ ہے یہ ٹکٹ ہوتا ہے یہ ہم داخل ہو رہے ہیں جی شاہی کرا لہور میں اس کے اوقات اکار یہ لکھے ہوئے ہیں یہ اوپر منشن ہے جی اٹھارہ سو تریپن اٹھارہ سو تریپن میں یہ اوپر بھی سورہ خینٹوں کا کام ہوئے جی یہ گاڑیاں یہاں پر چلتی ہیں ایک سو روپے میں یہ پورے شاہی کرا کا باہر باہر سے سمجھیں جو اہم انتعمال یہ دروازہ ہے جی دیکھیں یہ لوہے کا جو ہے نا اس طرح دیکھیں لوہے کی پلیٹ سمال ہوئی ہے بہت مضبوط یعنی یہ وہ دروازہ ہے جو قلعے کے اندر لگ جاتا ہے اور جب کوئی دشمن یہاں پر حملہ کرتا تھا تو اس کو پہلے اس فلازی دروازے کو توڑنا ہوتا تھا اب یہ دیکھیں جی سورہ خینٹ کا کام ہوا ہے بڑی بارکی سے یہ پورا انچا قلعہ ہوتا تھا یہ ساری یہاں پر فوج تائینات ہوتی تھی اوپر اور یہ دیکھیں سیڑیاں ایسے سیڑیاں یہاں چڑھتی تھیں یہ بلکل وہی پرانی طرز تعمیر ہے اور یہ دروازہ دیکھیں آپ لکلی کے دروازے پر بہت باریک کام ہوا ہے جی یہ شاہی کرے کے اندر جو پارک ہے اسے پائیں باغ کہتے تھے اور یہاں اس باغ میں باشا سلامت ان کی ملکائیں اور شہزادیاں شہزاد شاہی خندان کے لوگ یہاں پر سیر اور تفریقیا کرتے تھے یہ اس دور کا بہت ایک یادگار پارک تھا جہاں پر شاہی خندان جو ہے وہ تفریقیا کرتا تھا اور آج ہم دنیا بھر کے لوگ یہاں پر آ کر انجوائے کرتے ہیں یہ ہے جی یہ جناب شاہی قلعہ لاہور میں سامنے دیوان عام کا آہاتہ ہے یہ دیوان عام شاہ جہان نے تعمیر کروایا تھا اور یہاں پر وہ اپنی رعایہ کو بلا کر ان کے مسائل وغیرہ سنا کرتا تھا اور موقع پر ہی ان کو حل کرنے کے احکامات جاری ہوتے تھے یہاں پر با عدب با ملاحظہ ہوشیار کی آوازیں ہر ٹیم گونجا کرتی تھی لیکن اب وہ قصہ پارینہ بن گیا یہ چالیس ستونوں پر مشتمل دیوان عام ہے جو اب بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے اس کے سینٹر میں دیکھیں جو اوپر محراب سی بنی ہوئی ہے اس میں اس میں شہنشاہ جلوہ فروض ہوتا تھا اور آگے سارے درباری اور پھر عام رہایا یہ دیکھیں وردیاں پہن کے جس طرح اس ٹیم دربان ہوتے تھے یہ بھی لوگ وردیاں پہن کے کھڑے ہیں ان کے ساتھ پکچر لینے کے بھی سوڑے بہت چارجز ہیں یہ سامنے جو یہ جھروکہ ہے یہاں پر شہنشاہ بیٹھ کر دیوان عام کو اٹین کرتا تھا کافی وزٹرز یہاں پر آئے ہوئے ہیں شہنشاہ بیٹھ کر دیوان عام جو تھا جہاں پر وہ ریایہ کی فریادیں سنتے تھے اس کے بلکل پیچھے یہ اکبر کا محل ہے جو اس ٹائم اس پوزیشن میں موجود ہے یہاں پر شہنشاہ اکبر ریایش پذیر ہوتا تھا اب یہ بلکل خستہالی کا شکار ہے یہ قلعہ جو ہے یہ شہنشاہ اکبر نے بنوایا تھا اور شہنشاہ اکبر کے مرنے کے بعد اس کی اولاد بھی جو ہے اس قلعے کی تذین اور رائش کرتی رہی یہ جو سامنے کا علاقہ ہے یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حویلی ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جب لاہور پر حکومت قائم کی پنجاب پر تو اس نے اپنی رہائش جو ہے وہ اس جگہ پر رکھی تھی قلعے کے اندر تو یہ سکھوں کا طرز تعمیر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ جو طرز تعمیر ہے یہ دیکھیں شہنشاہ اکبر کا محل یہ مغلیہ طرز تعمیر ہے جیسے سکھوں اور مغلوں کے طرز تعمیر میں کافی فرق ہے جی ویورز یہ جہانگیری اہاتہ ہے جی یہ بھی اکبر کے زمانے میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور بعد میں جو بھی حکومنال یہاں پر آتا رہا وہ اپنی خواہش اور مرضی کا مطابق یہاں پر توسیع کرتا رہا بہت خوبصورت گارڈن بنا ہوئے ہیں یہ سینٹر میں پانی کا ہوز ہے جس میں فوارے بھی لگے ہوئے ہیں وہ سامنے جو امارت ہے وہاں پر شہنشاہ اکبر کی بیگمات قیام پذیر ہوتی تھی یا ملکہ وغیرہ اور اس طرف جو امارت ہے یہاں پر شہنشاہ اکبر کی حرم کی جو عورتیں ہوتی تھی جو اس نے رکھی ہوتی تھی ملکہ کے علاوہ اپنی ایاشی کے لیے ان کے یہاں پر رہنے کا انتظام ہوتا تھا اس قلعے کے اندر جو مشہور مقامات ہیں وہ جہانگیری دروازہ نولکہ محل اور موتی مسجد اور شیش محل یہ یہاں کے جہانا ایک بڑے نمائیہ جو ہے مقامات ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں یہ جو درمیان میں ہے یہاں پر آ کر بادشاہ کی بیگمات آ کر بیٹھتی تھی اور چاروں طرف پانی اور اس کے فوارے ہوتے تھے یہ یہاں پر شہنشاہ اکبر کے ہمام ہوتے تھے جہاں پر شاہی خندان جو ہے وہ غسل کرتا تھا یہ یہاں سے اسٹا آستا جاتا تھا نیچے یہ ہمام ہے جی سامنے اور آپ تصور کریں کہ آج اگر شہنشاہ اکبر زندہ ہو جائے اور یہ اس کا ہمام ہے جی سب ہمام ایسی ہوتے تھے بس اندر کچھ پانی کے برطن رکھتے ہوں گے یہ تلاب چھوڑا سا ہوتا ہوگا یہاں پر ہوناتا ہوگا یہ دیکھیں یہ سب ہمام ایسے چھوٹے چھوٹے آج دیواریں بنی ہوئی ہیں اور یہ سب شاہی ہمام تھے جی تو تصور کریں کہ اگر آج شہنشاہ ہند جلال الدین اکبر وہ آج زندہ ہو جائے اور آج وہ دیکھ لے کہ یہاں پر کیسے کیسے لوگوں نے اس دور میں آہ واش روم اور باتروم برائے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے بادشاہ ہونے پر جانا افسوس کرے کہ میں کیسا بادشاہ تھا اور آج میں ہے تو سمجھتا ہوں کہ آج جو ایک عام میڈل کلاس کا بندہ ہے وہ بھی شہنشاہ اکبر سے بہتر لائف سٹائل میں زندگی گزار رہا ہے اور اس کے واش روم اس کے رہنے کے کمرے اس کے کھانے پینے کا سمان شہنشاہ اکبر شاہ جہان عالمگیر اور انگزیب اور اس طرح تمام جتنے بادشاہ گزرے ایک عام آج کے بندے کا اس سے بہتر لائف سٹائل ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ دیکھیں جی یہ یہاں پر قلعے کے اندر حرم سراہ ہے جہاں پر بادشاہ اپنی من پسند خواتین کو رکھتا تھا اور اس کے حکم پر پھر جس کو وہ طلب کرتا اس کو تیار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جاتا تھا یہ مغلیہ طرز تعمیر یہ حرم سراہ کے اندر کے مناظر ہیں اس کے خستہ آلیہ آپ دیکھیں جو یہ ثابت کر رہی ہے کہ کل من علیہ آفان ہر چیز کو زوال ہے سوائے اللہ کی ذات کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہاں پر کیا کیا رنگ بکرتے ہوں گے اس سارا علاقہ یہ سارے جھروکے یہ سارے محل شاہی کمرے عبرت کی مثال بنے ہوئے ہیں یہاں سامنے وہ باغ ہے جی اس میں پانی اور فوارے یہ کلے کے اندر مغل گیلری ہے اس کے اندر شہنشاہ جاہنگیر کے اور اکبر کے اور تمام مغلیہ بادشاہوں کے زیر استعمال جو نوازرات ہیں وہ اس کے اندر رکھے گئے ہیں اور لیکن یہ ابھی لاکھ لگا ہوا ہے بتا رہے ہیں کہ اس پر کام جاری ہے اور جب اس کا کام کمپلیٹ ہوگا تو پھر یہ اوپن کریں گے مرحل یہ مغل گیلری جو ہے یہ شہنشاہ جاہنگیر کی خوابگاہ تھی یعنی یہاں پر شہنشاہ جاہنگیر جو ہے وہ آرام کیا کرتا تھا جی یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جو رہائشگاہ ہے اس کے بیک سائیڈ پر یہ باغ ہے اور اس کے سامنے بھی جھروکے بنے ہوئے ہیں جہاں پر ملکائیں اور سزادیاں شاہی خاندان کے لوگ سیعت افریقیہ کرتے تھے اور ایک سنگے برمر سے بنی یہ یہ جھروکہ ہے اور یہ پورا سنگے برمر سے بنا ہوئے چھت بھی دیکھیں سنگے برمر سفید سنگے برمر استعمال اور یہاں سے آپ نظارہ کریں اس جھروکے سے آپ دیکھیں تو یہ لاہور کا سارا منظر پہلے تو یہ باہر فصیل ہے قلعے کی اور وہاں پر فوج اکٹھی ہوتی تھی اور اسی طرح وہ سامنے مدار پاکستان آ جائے گا اور اس ٹیم جو زبرست قسم کے ٹھنڈی ہوایں اس جھروکے سے آ رہی ہیں میں بتا نہیں سکتا یہ باریک جادی ہیں اس پر سے لگتا ہے ایسی کی ہوا آ رہی ہے جو بردست یہاں پر ایک اور پائیں باغ ہے اور ہمام شاہی بھی ہے جو شاہ جہان نے سولہ سو تین تیس میں تعمیر کروایا تھا یہ باغ یہ نشاندری کی گئی ہے جی کہ اس طرف شاہی بارچی خانہ تھا اور بارود کا سٹاک بھی اسی طرف ہوتا تھا کہیں اور ابھی جس طرح سے میں آ رہا ہوں درشیش محل ہے اور دیوان خاص جہاں پر شہنشاہ بیٹھتا تھا ریای کے سامنے یہ شاہ برج دروازہ ہے شاہی گیٹ اور یہ ہاتھی پیر ہے یہ ہاتھی پیر یہاں سے کہتے ہیں کہ اس راستے سے شاہ جہان ہاتھی پر سوار ہو کر آیا کرتا تھا اور اس کی بیگمات بھی تو یہ دیکھیں یہ شاہی راستہ تھا جہاں سے صرف شاہی خاندان کے لوگ چڑھ کر اوپر آیا کرتے تھے ہاتھی پر آتے تھے یا جو بھی سواری استعمال کرتے یا پیدل بھی آتے تھے یہ اوپر ان کی رائش گائیں تھیں آج ہر عام خاص اس راستے پر چل رہا ہے وہ نہیں رہے شہنشاہ نہیں رہے بادشاہ نہیں رہے کل ہم بھی نہیں رہیں گے ہماری جگہ کچھ سالوں بات صدیوں بات کوئی اور آکر ہماری ہسٹری بیان کر رہا ہوگا لائف کا سرکل ایسے ہی چلتا رہتا ہے جو یہ آگے مہوڑ آگے جی اور یہاں سے پھر وہ باہر صدق آگی ہے جہاں سے ہم انٹری کے ٹائم اوپر گئے تھے یعنی گئے ہم اس طرف سے تھے پورا قلعہ گھوم کر ہم باپس یہاں سے نکل آئے ہیں یہ کچھ ہنڈی کے ٹائم اوپر گئے تھے جو توفیت آئیف کے طور پر لوگ لے کے جاتے ہیں اسلام علیکم کیا حالان جی خیریت ہے یہ ہارٹ پارٹ ہیں کس طرح ہیں تینہ دار یہ ساڑھے تینہ دار وہ ساڑھے تینہ دار کا ہے آپ پہ براس کا کام تھوڑا بات ہے بسی چلی زبردست بہت خوبصورت ہاتھ کا کام ہوا ہے جی چیزوں پہ یہ سلینیرز ہیں مختلف اسم کے یہ ہاتھوں کی پکھی ہیں جی زبردست اور یہ لسی بنانے والا جو ہوتا تھا ایک اس کا مارڈل ہے سلین ویورز شاہی قلعہ کے اس وی لاغ سے جائیں پر اجازت چاہتا ہوں امید ہے آپ کو یہ وی لاغ انفارمیٹیو لگا ہوگا ٹیک کیر اللہ حافظ